ملتان کرکٹ سٹیڈیم جو آئندہ آنے والے دنوں میں کافی بیزی رہنے والا ہے کیونکہ انگلینڈ کے خلاف جو تین ٹیسٹ میچ ہوم گراؤنڈ پر ہیں پاکستان دو ٹیسٹ میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گا اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ اس میدان پر ہوسٹ کر رہی ہے اور چیمپئنز ٹوفی ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی فائیف سے پہلے جو پاکستان نے نیوزلینڈ اور جنوبی افریقہ کو ٹرائی سیریز میں ہوسٹ کرنا ہے وہ ٹورنمنٹ بھی ملتان ہی میں کھیلا جائے گا اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے مینجر مسعود احمد صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو مسعود صاحب بڑا آپ مصروف ہیں آنے والے دنوں میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیاریاں کیسے ہیں آپ کی سوچ سپال تینکیو ویری مچ اور تیاریاں الحمدللہ ہم نے اپنی وومن سیریز ہماری ختم ہوئی ہے سعود افریقہ وسط پاکستان اور ہم اپنی تیاریاں میں لگے ہیں اور انشاءاللہ ہم دو تین دن میں ہم فل فلائج ٹیسٹ میچ کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ہیڈ آفیس سے تمام سپورٹ حاصل ہوتی ہے جو ٹیکنیکلی کسی قسم کی تیار آلویز ہیلپنگ اس اور الحمدللہ وہ ریڈی ٹو ہوسٹ انگلینڈ انشاءاللہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ دو ہزار تئیس جو پاکستان نے شللانکہ کے ساتھ مل کر ہوسٹ کیا اس کے میچز بھی پاکستان نے یہاں پر کھیلے تو اگر میں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی بات کروں تو تزین و آرائش کا کام جاری ہے آپ سٹیڈیم دو ٹیسٹ میچ ہوسٹ کر رہا ہے انگلینڈ کے خلاف لیکن اس کے علاوہ جو صفائی سترائی ذر میں دیکھ رہا ہوں اور جو کام ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا تو بڑی مبارک بات دیں گے آپ کو on behalf of پاکستان کرکٹ بورٹ بہت اچھا منٹین کیا ہے آپ نے سر سار تینکیو بری مچ آہ it's a work job always ہم اس پہ continue کام کرتے رہتے ہیں ایدر ہمارے میچز ہوں یا نہ ہوں ہم اس کو پریپیر رکھتے ہیں کہ کسی وقت بھی ہمیں کوئی بھی میچ امرجنسی بھی آئے تو ہم آلویز ریڈی ہوتے ہیں and thank you very much کہ آپ نے یہ کمٹس دیئی ہے اچھا اس سے پہلے آپ مازی میں پاکستان نے کرکٹ بورٹ کے لیے پنڈی کرک سٹیڈیم کو لوک آفٹر کر رہے تھے تو ایک سٹیڈیم کے مینجر ہونے کی ایسی ایسے اگر کوئی انٹرناشنل میچ ملتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہیں یہ جو دو ٹیسٹ مچ آپ کو مل رہے ہیں انگلینڈ کے کیونکہ پہلے تو آپ کو ایک ٹیسٹ مچ ہوتی ہے سر اس میں ایکسائٹمنٹ تو ڈیفیڈنٹ ہوتی ہے یہ اونر فر اس اور ہمارے ملتان کراؤڈ اور ہمارے لیے اور اس میں ایکسائٹمنٹ تو ایک طرف ہے ہم تو بلکل تیار رہتے ہیں اور بلکل یہ ہے کہ وہ مہمان ٹیم آئے انس کی سہولتیں انس کی فزلیٹیشن لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ہیڈ آفیس سے ہماری منیجمنٹ سے ہمیں بڑی سپورٹ اصل ہوتی ہے بیسی کو سپورٹ کے سر پہ ہم چلتے ہوتے ہیں اور اپنا کوشش کرتے ہیں انڈر پرسنٹ ہو انشاءاللہ ہمیں ریڈی فور انگلینڈ انشاءاللہ بہت شب محول میں ہم میچ کرائیں گے اچھا ہم نے دیکھا ملتان میں جب بھی میچ ہوئے چاہے پاکستان سوپر لیگ یا پاکستان ویسٹ انڈیس سیریز کے تین ونڈے انٹرناشنل ہو یہاں پر کراؤڈ جو ہے وہ ہمیشہ ان کا جو اٹنڈنس ہے بہت اچھا رہتا ہے تو اس بار آپ کیا امید کر رہے ہیں جو دو ٹیسٹ مائچ آپ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں آنگے انسٹنگلینڈ سر بالکل ہم توقع کر رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا آپ کو کپل اف ڈیز بیفور جو ہمارا سعود افریقہ وومن اور پاکستان کا تھا جس میں ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ساتھ آٹھ ہزار کراؤڈ وومن کیلئے آیا لیکن ہمارا ایک ملتان کا ٹرنڈ ہے جو ماضی میں بھی گزر ہے کہ ٹیسٹ میچ وون ڈے اور ٹی ٹونٹی اور آلویز ہمارا یہ ہوتا ہے ہوس فول ہوتا ہے اور یہ بالکل ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا کراؤڈ ٹھیک آئے گا تو مسوس صاحب تھوڑا سا سٹیڈیم کے بارے میں بتائیں آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس سٹیڈیم کو ٹیک آور کرے ہوئے کیسے آپ اس کو جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں اور آف سیزن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے سر آف سیزن میں ایک ہماری ڈیلی پی سی بی کی طرف سے جو ہمارا سٹاف ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہمارا جو ہماری ایڈمیسٹیشن کی ٹیم ہے پلس ہماری گراؤنڈ سٹاف کی ٹیم ہے ہم یہ نہیں ہوتا ہے کہ میچز آنے ہیں تو ہم نے اس کیلئے ہم نے تیاری کرنی ہے ہم اس کی ہر چیز کی لک آفٹر کرتے رہتے ہیں کہ بعض وقت ایڈمیسٹی چار سے چھے دن کے مارجن پر اگر کوئی ہم میں چاہے تو ہمارے لئے وہ پرشانی نہیں ہوتی ہم اس کو ڈیلی ہمارا سکیجول ہوتا ہے اور کوئی بھی ریکٹیفکیشن کمنٹینس ہے تو وہ پینڈنگ نہیں رہتی ہم اس کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں آلویز یہ ہی ہے اور یہ پی سی بی ہمارے جتنے بھی سٹیڈیمز ہیں سب بھی جہاں جہاں یہ املا اور سٹاف بیٹھا ہوا ہے آلویز یہ پریکٹس ہے پاکستان ویمنز کی تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کو ہوسٹ کیا پاکستان سوپر لیگ کے میچز یہاں پر ملتان سلطان کا چونکہ یہ ہوم گراؤنڈ ہے آپ کرتے رہے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جو تماشائی آئیں ان کو ہسپیٹالیٹی کے معاملے میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جو انگلینڈ پاکستان کی سیریز ہے اس میں عوام کے لئے انتظامات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ انگلینڈ یا پاکستان کی سیریز نہیں جب بھی ہماری انٹرنیشنل سیریز کے کوئی بھی میچز آتے ہیں تو ہمارا سب سے ٹاپ پریورٹی فوکس جو ہوتا ہے ہمارے کراؤڈ کے لئے ہوتا ہے ان کے واش روم فسلیلیٹیشن جو ہے اس سے لے کر ان کی سیٹنگ ان کے لئے پانی ہمارے الیکٹرک ورٹر کولرز ہیں کھانے پینے کے ڈیفرنٹ سٹال کی فسلیلیٹیشن ہے اور مطلب ہے یہ ہمارا ٹاپ پریورٹی ہمارے کروڈ کی ہوتی ہے کہ ان کو ہم فسلیٹیٹ کریں کیونکہ دیار پینگ اور ہم ان کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں بلکل ہوا مطلب ہے ان کی کسی قسم کی آج تک الحمدللہ یہ نہیں آیا کہ کروڈ پریشان ہوا تھنڈے پانی کے کولرز ہمارے لگتے ہیں ٹواتر ٹنکز لگتے ہیں سٹالز لگے ہوتے ہیں ریزنیبل پرائسز بہت ریزنیبل پرائسز بے ان کو اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی بلتی ہیں